ہیلو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں انویٹر کا کنیکشن کس طرح سے ہمارے گھر کے بورڈ کے اندر کیا جاتا ہے جیسے آپ کے سامنے پورا بورڈ آپ کے سامنے شاملیاں پر تیار کیا گیا ہے اور اس بورڈ کے اندر سب چیزیں اٹیچمنٹ کی گئی ہے جیسے کی عام دور بار ہمارے گھر کے اندر نورملی بورڈ ہوتا ہے اور نورملی جتنے بھی گھروں میں ہوتی ہے اسی طرح سے فٹنگ ہوئی جاتی ہے تو اس کے اندر سنگل وائر کہاں پر کس جگہ پر اور کیسے اٹیچمنٹ کیا جاتا ہے فین کے لیے لائٹ بلپ کے لیے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کنیکشن آخر کس طرح سے انویٹر کے ہوتے ہیں تو آپ کو ہم پہلے سمجھا دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نیوٹرل ہے یہاں پر ارت وائر ہے اور یہ جو آپس میں سارے وائر شوٹ ہیں اس کے بغل میں ایک وائر یہ جو ہے یہ فیز کنیکشن ہے جیسے کی میری پچھلی ویڈیو اس کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوائنٹ دو پوائنٹ تین پوائنٹ چار پوائنٹ پانچ پوائنٹ پانچ میں سے آپ لوگوں کو تین پوائنٹ میں انویٹر کرنا ہے اور دو پوائنٹ مینوالی رکھنا ہے مطلب دو پوائنٹ ہم گریٹ سے ہی رکھیں گے اور تین پوائنٹ ہم انویٹر میں رکھیں گے جیسے کی ایک فین دو لائٹ اور یہ بھی دو لائٹیں ہیں لیکن ان کو ہم نہیں کرنے والے تو کس طرح سے ہم سیٹ کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کنیکشن آپ کے سامنے موجود ہے ہمارے پاس ایک انویٹر کا وائر ہے سنگل وائر اس کو کس جگہ پر اٹیج کریں کیا یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یا ان تینوں کو شوٹ کریں گے یا ان دونوں کو شوٹ کریں گے یا پھر ہم یہاں پر لگائیں گے یا پھر یہاں پر لگائیں گے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا آپ کو بہت ضروری ہے کافی اچھا ریسپونس میں ملتا ہے پچھلی ویڈیوز کے اندر اس ویڈیو میں بھی آپ لوگ لائک اور شیئر کرتے ہی جائے چلے دیکھتے ہیں وائرنگ کرنے سے پہلے ریکوائرمنٹ دیکھنی ہوگی کہ آپ کے گھر میں کتنے بیٹری کی ریکوائرمنٹ ہے یعنی کہ سنگل انویٹر کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ ایک ایم ایم کا وائر لگا سکتے ہیں اگر ڈبل بیٹری کا ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کو ڈیڑھ ایم ایم کا وائر ضروری ہے لگانا کیونکہ دو بیٹری والے میں چھے سے ساتھ فنکے چلتے ہیں اور کافی دور دور ہوتے ہیں ہر کمروں کے اندر ہوتے ہیں اس لیے آپ لوگوں کو ڈیڑھ ایم ایم کا وائر لگانا ضروری ہے کافی لوگ کیا کرتے ہیں ایک ایم ایم کا وائر لگا کے چھوڑ دیتے ہیں جس سے پاور لوسس تو ہوتا ہی ہے پھر ہم کمپرم ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ڈبل بیٹری والے لگے گا تو ڈیڑھ ایم ایم کا وائر آپ سنگل وائر چاروں اور پھیلا دیجئے اگر آپ کے گھر میں نئی فٹنگ ہو رہی ہے تو اس نئی فٹنگ کے اندر بھی آپ لوگ ڈیڑھ ایم ایم کا ہی وائر ڈالیے چاہے کتنے بھی انویٹر کی ریکوائرمنٹ ہو چلیے شروع کرتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وائر یہاں پر آپ کو شوٹ دکھ رہا ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ کو شوٹ دکھ رہا ہے یہ دیکھیں اس پارٹ میں لگا ہوا ہے پورا لمبا والا یہاں تک شوٹ ہے اس شوٹ کو اوپریٹ کر رہا ہے یہ لال والا وائر یعنی کہ یہ فیز کنیکشن جو آپ دیکھ رہے ہو اس وائر میں فیز کنیکشن دوڑ رہا ہے یہ فیز جب بھی سویچ ہوتا ہے یہ اس فیز کو ملا دیتا ہے یعنی کہ ان دونوں کو شوٹ کر کے آگے لوڈ رننگ کرواتا ہے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں انویٹر میں کیا چلانا ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے سویچ کو آپ پتہ لگا لیجئے کون سے سویچ میں کیا چل رہا ہے اور آپ کو یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ آپ کو کیا کیا چلانی ہے تو ہمیں چلانا ہے تین پوائنٹس یعنی کہ ایک فین دو بلب یعنی کہ ایک چھوٹا والا بلب ایک بڑا والا بلب اور ایک فین تو یہ تینوں اگر ایک جگہ پر میں نے لگا رہا ہے کسی کے کیا ہوتا ہے یہ فین کا کنیکشن بیچ میں آ جاتا ہے لائٹ بلب کا کنیکشن جس سے جو چیز ہمیں چلانی ہے وہ چیز کبھی کبھی یہاں پر آ جاتی ہے یا کبھی یہاں پر آ جاتی ہے تو اس کا بھی solution آپ کر سکتے ہیں کیسے کریں گے کہ مال لیجئے آپ کا point مال لیجئے یہ دو آپ کے point چلانے ہیں آپ کو یہ دو اور تیسرا والا بھی چلانا ہے تو تیسرا والا جو بلب ہے وہ یہاں پر ہے تو آپ کیا کریں گے کہ اس کو کھول کر کے اس سویچ کو کھول کر کے ان دونوں کو آپس میں الگ الگ کر دیجئے یعنی کہ جس کی ہمیں requirement ہوتی ہے اس کو آپ اسی جگہ لگائیے جہاں پر آپ کو connection کرنا ہے میں آپ کو simple طریقہ بتا رہا ہوں جس سے آپ لوگوں کو اس wiring کو بکھیرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ wiring کو پورا بکھیر دیتے ہیں جس سویچ میں connection ہوتے ہیں اسی سویچ میں ہی وہ inverter کر دیتے ہیں جس سے ہمیں کافی لفڈے بازی بھی کرنی پڑتی ہے اب میں نے کیا کیا اس وائر کو اس میں لگا دیا تو اب یہ تینوں پوائنٹ ایک جگہ پر آ گئے ہیں اب ایک جگہ پر آنے کے پات آپ کو کیا کرنا ہے cutter لیجئے میں یہاں پر کےچی لے رہا ہوں سوری کیونکہ میں cutter کا use نہیں لیتا لائٹ کا پورا cut off کر دینا ہے لائٹ کو یہاں سے آپ لوگوں کو اس وائرنگ کو بلکل ختم کر دینا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے وائرنگ کو بلکل cut کر دیا ہے اور side کر دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں یہاں پر ہو کچھ ایسا رہا ہے یہاں پر یہ جو دو لائنے ہیں یہ تین switch ہے ایک socket کا اور ایک bulb ہے اور یہ دوسرا بھی bulb ہے تو یہاں پر ان دو کوپریٹنگ مل رہی ہے یہ تینوں بلکل free ہو چکے ہیں جیہاں دوستو اگر آپ میری طرح کروگے connection تو آپ کو بلکل simple طریقے سے یہاں سے cut کر دینا ہے اور بس یہاں پر connection بلکل آپ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اب آپ کو inverter کا connection کہاں کرنا ہے inverter کا جو single wire ہے اس کو آپ ان تینوں میں سے کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں یعنی اس میں یا پھر اس میں یا پھر اس میں ان تینوں میں سے ایک میں کہیں پہ بھی لگا دیجئے جیسا کہ میں آپ کو لگا کے دکھا رہا ہوں میں نے کیا کیا اس inverter کے connection کو اس میں کر دیا اب line کیسے جا رہی ہے جہاں ان تینوں point کو اس سے phase مل رہا تھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس لال والے wire سے اسے phase مل رہا تھا ان تینوں points کو اب کیا ہو رہا ہے بائی پاس ہو گیا یہ inverter connection ہے ان تینوں کو phase دے رہا ہے ان دونوں کو نہیں دے رہا جب بھی light جائے گی تو اس phase کی جائے گی اور اس دوستو یاد رکھئے گا یہ جو آپ نے cut لگایا ہے اس cut کے بیچ میں تار جوڑا نہیں ہونا چاہیے اگر تار جوڑ گیا تو inverter خراب ہو سکتا ہے کیونکہ inverter کو reverse phase مل جائے گا یہ دونوں short نہیں رہنے چاہیے دوستو جب آپ کے inverter میں connection ہوں اگر آپ کے inverter میں connection نہیں ہے تو میں نے آپ کو اس سمائے دکھایا تھا اس طرح پر رہنے دیجئے دوستو اب آپ کہو گے کہ ہمیں یہ socket connection کرنا ہے تو کس طرح سے کریں socket کو inverter میں لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ آپ لوگ یہاں سے اس کو cut کر اور آپ کی requirement جو تھی کہ ایک دو bulb اور ایک fan تو یہ connection آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین وں ان تین وں کو اٹھا کر کے ان تین وں points کے اندر لگا دینا ہے اب آپ کو connection کیسے کرنا ہے inverter کے socket بھی چل جائے socket چلانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اس phase کو ہم یہاں سے نکال کے اس phase کو ہم یہاں پر bypass کر دیں گے چینجز کر دیں گے یہاں پر اور جو ہمارا inverter کا wire تھا وہ اس کے اندر لگا دینا ہے آپ لوگوں کو point بھی change کر لینا ہے آپ کیا چلانا ہے اس حساب سے change کر لینا ہے یہاں آپ کے سامنے یہاں پر phase connection آ رہا ہے switch ہوتے ہی یہ socket on ہو جائے گا اور ہمارے 3 points پھر رننگ کرنے لگ جائیں جو دو point یہاں پر تھے جن point کو نہیں چلانا ہے inverter سے وہ point آپ side میں کر دیجئے phase والے میں اور جن point آپ کو چلانا ہے ان کے switches آپ نزدیک میں کر لینا ہے جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں ساری چیزیں نزدیک کر لینا phase والی اور ساری چیزیں نزدیک کر لینا ہے جو آپ inverter سے چلانا ہے وہ line آپ کو 1 جگہ کر دینا ہے اگر آپ 1500 VA inverter لگا رہے ہو تو 1.5 mm inverter وائر لگانا ہے اور اگر آپ 800 900 1000 VA تک کا inverter لگا رہے ہو تو 1.5 کا وائر لگا لینا ہے اگر 1.5 mm کا لگاؤ گے تو زیادہ best رہے گا کل کو بھوشے میں آپ inverter کا connection بڑھانا چاہتے ہیں تو 1.5 mm کے وائر میں اچھے سے properly working کر کر دیا جا سکتا ہے تو آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی تو چلیئے دوستو ہم چلتے ہیں لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے دوستو یہاں پر آپ کو اچھے اچھے knowledge ہی ملنے والی ہے